آج کا ڈراما جاپس اشیر کر رہے ہیں تیرے بنا میں نہیں بہت اچھا ڈراما جا رہے ہیں ایروایی کی ساری ہی ڈرامی زباستہ آج کی سٹارٹ ہوئی ہے وہاں پہ تہنیت تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنے گھر آ جاتی ہے اور انتظار کر رہی ہوتی ہے مرتضا کا اور اس کی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی کہ جو ہے نا مرتضا کافی اچھے ایکٹنگ کر رہے ہیں اچھے کا پھر سے باش ازاز شیخ نے بھی اچھے اٹنگ کیا سمجھ آ گئی ہے اس کی اسی طرح کی رولز میں میں چھل گئی اس کا پہلا ڈراما بھی ایسے ہیٹ ہوا تھا اور اب بھی اس سے سمجھ آ گئی ہے میں ایسے ہی رولز کروں گا تو اچھا لگوں گا برحال فلحال تو تہنیت سوچ ہوئی ہوتی ہے اور اس کی نند کی کال آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں آج ڈینر ہے وہ بیزی اس نے ہمیں کہا لے آو تو وہ آ کے اپنی ماں کو بتاتی ہے ماں جیسے ایک ٹیپیکل ماں ہوتی ہے خوش ہوتی ہے بیٹی کے سسرال والے آ رہے ہیں جو عزتدار وزدار لوگ ہوتے ہیں ان کا تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ جب گھر میں گیسٹ آئے تو بہت ہی پراپر تیاری کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں دل سے انجوائے کرتے ہیں اور ویسے بھی مہمان جب آتے ہیں تو برکت ہی آتی ہے اور پھر یہ تو تہنیت کے گھر والے تھے تو اس کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے پھر اچھے سے چائے کا انتظام کرتی ہے کھانے کا بھی کہتی ہے میں کروں گی کھانا جو ہے میں انہیں نا وہ کروں گی کیا کہتے ہیں اسے ہوتل میں کھلا دوں گی اور یہی بات وہ کرتی ہے اور کہتی ہے مرتضیٰ تو آئے گا نہیں مرتضیٰ تو آئے گا نہیں اور پتا کریں تو اس کی سانس کہتی ہے کہ تم تہنیت خود پتہ کرو میں کیوں پتہ کروں اگر وہ ہمیں جوائن کر سکتے تو اچھی بات ہے تہنیت کی ماں بھی کہتی ہے اس کا باپ بھی کہتی ہے اور تہنیت کا ذرا موڈ بھی آف ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا مرتضی آیا کیوں نہیں ہے تہنیت کا کافی موڈ آف ہوتا ہے مگر اس کی سانس سمجھ جاتی ہے کہ اس کا موڈ آف ہے مگر وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کرو اپنا موڈ آف مت کرو اور فون کر کے پتہ کہلو وہ جاتی ہے فون کرتے تو وہ ویسے بھی نور کے ساتھ بیٹھ ہوتا ہے نور بڑی اچھی لگ رہی تھی پیاری لگ رہی ویسے پورے ڈراب میں آج اچھی لگی ہے سونیا حسین اس میں اسی ڈریس میں اور اسی کلر کے اندر اچھی لگ رہی تھی آئی ہے جولری بھی اچھی تھی اور سب کچھ اچھا تھا ادھر یہ سارے گھرے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں گپ شپ لگا رہے تھے جیسے ایک فیملی میمبرز ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں تہنیت صاحبہ جو ہے وہ بھی بڑے سٹائل سے گئی ہے اور اسے جا کے اس نے پرپوز کر دیا کہ مجھ سے دوسری شادی کر لو اور اتنے میں جب تہنیت کی کال آتی ہے تو نور جان بوجھ کے بولتی ہو بڑا روٹ لی کہتا ہے جیسے بھی میں آفیس ٹینر میں افیشنل میں ڈابر ڈینر نہیں کر سوں گا یہ تم اپنا پلان کسی اور دن کرو اور اتنے میں نور جان بوجھ کے بول پڑتی ہے بیٹر کے ساتھ کہ ہم آرڈر دیر سے ان کی وہ چہاری تھی کہ تہنیت کو یہ آواز جائے اور اس کے اندر ایک آپ کو یہ بھی ہے کہ کوئی دوست جو ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی کے اندر تو فیملی کیوں چاہتی ہے نو نو آپ کی وہ دوست تو آپ کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہو یا کوئی آپ کے منگیتر یا ہزبرنڈ یا اس کی طرف توجہ اس کی زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی فرنڈز آپ کی سرکل میں جتنی بھی ہیں تو ایک سائیڈ پہ رہیں آپ کے گھر والوں سے اور آپ لوگوں کا آپس میں ہی ہو انٹریکشن جتنا ہو سکتا ہے انٹریکشن کوشش کیا کریں اپنے تک ہی رکھیں دوستی تو وہ زیادہ بہتر ہے جب آپ بہت زیادہ انٹریفئر کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کافے نقصان ہوتے ہیں اس میں تو خیار ان لوگوں کا سین اور تھا مگر عام روٹین میں بھی ہو جاتا ہے کوئی ہمارا بہت اچھا دوست بن جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا اچکل تو ویسے بھی اللہ وہاں کرے بہت رنڈ ڈرامو سے ان چیزوں سے دیکھ کے لڑکیاں عورتیں اور احساس بھی نہیں رہ گیا گھروں کو ختم کرنی کئی واقعات ایسے ہیں کہ کوئی ٹیچر بن کے سکول میں آ رہا ہے پرنسپل ہے تو اس نے دوسرے پرنسپل مالک کے ساتھ شادی کر لی یا کہیں جاب کر رہی ہے لڑکی تو اس نے کر لی یا ٹیچر آئی ہے تو اس نے پرنسپل سے کر لی یہ تو بہت ہی عام ہے کافی چلگاؤں پر چل رہے ہیں اور اس کے لیے بس یہی حال ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اللہ پر چھوڑ دیں بس صحیح بات ہے اس پرام میں تو صرف اللہ پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے بہتحال ڈرامو میں دکھا رہے ہیں لڑکی جو ہے کس طرح سے وہ بہت ہی زیادہ خود ہی آفر کر رہی ہے اور حقیقت ہے اس لڑکا پھر بھی کچھ تمیز میں کہتا ہے پہلے میں تمہیں قبول تھا نہیں اب تمہیں میں کیسے قبول ہو گیا ہو کیونکہ اب اسے پتہ ہے وہ میری پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ تہنیت کو اور خاندان پورے کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے مین چیز تو اس کی یہ ہے نا کہ وہ ان سب کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے خاص طور پر تہنیت کو اور اپنی ساس کو یعنی کہ مرتضی کی ماں کو کہ دیکھیں آپ لوگ کی تو کوئی حقات نہیں تھی میرے ہاتھ میں تھا مرتضی سے شادی کرنا اور میں نے کر لی بس یہی چیز ہے اور مرتضی سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر جو اسے ملنے آگے دینر کرنے آگے اپنی بیوی سے جھوٹ بول چکا ہے تو وہ شاید کر بھی ادھر گھر آتا ہے تو تہنیت پہلے ہی لڑائی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے لڑنے کے لیے اور وہ کہتی ہے آپ نورو لینڈ کے ساتھ ڈینر کر کے آئے ہیں اس لیے اور وہ ذرا وہ باتیں شاتیں کرتی ہے جیسے کہ غصے کے اندر ایک بیوی کرتی ہے ظاہر سی بات ہے تو اس پہ مرتضی کوئی جواب تو اتنا خاص نہیں دیتا برحال حیران ہوتا ہے کہ اس سے کیسے پہ اسے یاد آتا ہے آواز والی بات پہ کہ اس سے آواز سے پتا چل گیا برحال عبید کا ڈراما تو یہی تھا باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے چاہتا ہے